اسلام علیکم گائز میرا نام ہے نمان اور آپ دیکھ رہے ہو نمان سبی کی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹو فائی میم کوئن شیئر کروں گا جس میں ٹین سے ٹونٹی ڈالر کی انویسمنٹ آپ کو ہزاروں ڈالر کا پروفٹ دے سکتی ہے میں اس ویڈیو میں ڈوگ شباب پیپے اور بونگ کوئن کی بات نہیں کر رہا ہے میں بات کر رہا ہوں بیس چین کے اوپر جو ریسللی میم کوئن لانچ ہوئے ہیں اور اس کی مارکٹ میں اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ ہائپ بڑھ رہی ہے اور تھوڑی سی انویسمنٹ آپ کو ہزاروں ڈالر کا پروفٹ دے سکتی ہے بیس چین کو میں اس لیے سلیک کر رہا ہوں ریسللی اگر ہم دیکھیں تو اگست ٹونٹی ٹونٹی تھری سے اس کی جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ ہائپ بنتی جا رہی ہے ڈی فائی لاما کے اوپر یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کی ہائپ میں جو ہے وہ کس قدر اضافہ ہو رہا ہے اور اس میں جو ٹی ویل لوگ ہے 1.33 بلین سو گائز نمبر ون پر جس کوئن کو میں نے رکھا ہے وہ ہے ڈی ڈوگ این ایف ٹی اس وقت اس کی پرائز جو ہے وہ 0.016 پر یہ ٹریڈ کر رہا ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اس کی پرائز جو ہے تھرٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ آپ جا چکی ہے اگر اس کے مارکٹ کی بات کریں تو ٹو فیفٹی ملین اس کا مارکٹ کیپ ہے کافی اچھا اس کا مارکٹ کیپ ہے اور مزے کی بات اس کی جو سرکلیٹڈ سپلائی ہے وہ 90% جو ہے وہ مارکٹ میں آ چکی ہے آل ڈپینڈ اب یہ چیزیں کر رہے ہیں کمیونٹی کے اوپر اور گائز اگر ہم دیکھیں تو یہ اچھیریم اور بیس چین دونوں کے اوپر جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں گائز یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں بیس چین کے اوپر ریسنلی جو کوئن ٹرینڈ کر رہا ہے وہ دی ڈوگ این ایف ٹی کوئن ہے اور اس میں جو ہے وہ 2.33 ملین جو ہے وہ ٹی ویل لوگ ہے اگر گائز یہاں پر ہم اچھیریم چین کو سلیک کر لیتے ہیں تو اچھیریم چین کے اوپر بھی دی ڈوگ این ایف ٹی کوئن ہی اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے یعنی شبہ پیپر کے اوپر بھی یہ آ رہا ہے اگر ہم آل چین کو سلیک کر کے دیکھتے ہیں یعنی اس میں ہم میم کوئن دیکھیں آل کوئن دیکھیں تو اس میں بھی نمبر ٹو پر یہ دی ڈوگ این ایف ٹی کوئن آتا ہے تو اس کی مارکٹ میں اب بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہائپ بنی ہوئی ہے اگر اس کے آر ٹائم ہائی کو دیکھیں تو یہ ابھی اپنے آر ٹائم ہائی سے ڈاؤن ہے اگر مارکٹ میں اسی طرح اس کی ہائپ رہتی ہے تو یہ آپ کو اچھا خاصا پروفٹ دے سکتا ہے اس میں ٹین سے ٹونٹی ڈالر کی انویسمنٹ اگر آپ نے کرنی ہے تو کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے رکھا ہے اسے نمبر ون پر اگر ہم اس کے یہاں پر گائیز دیکھ لیتے ہیں ان کے ٹوٹر اکانڈ کو دیکھتے ہیں تو اس میں اچھی خاصی فالوینگ ہے اور یہاں پر ہیر والد نے بھی اس کو جو ہے وہ فالو کیا ہوا ہے سو گائیز اگر آپ یہ کوئن بائے کرنا چاہتے ہو یہاں پر مارکٹ پر کلک کر کے آپ کو دکھا دیں اچھی بات یہ ہے کہ یہ کوئن ابھی کسی بھی ٹوپ سینٹرلائز اکچینج پر لسٹ نہیں ہے اگر آپ نے بائے کرنا ہے تو یہ کوئن جو ہے وہ آپ یونی سویب شوشش ویب اور پین کے سویب پر جو ہے وہ بائے کر سکتے ہیں مطلب کیا ہے کہ اگر یہ کوئن سینٹرلائز اکچینج پر لسٹ ہوتا ہے جو کہ آنے والے وقت میں ڈیفنیللی ہوگا تو اس میں مزید پمپ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں کی گئی انویسمنٹ آپ کو اچھا خاصا ریٹن جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے گائیز نمبر ٹو پر جو میں نے کوئن رکھا ہے وہ توشی کوئن ہے اس وقت جو پرائز ہے وہ 0.00064 پر یہ ٹریڈ کر رہا ہے اور لاسٹ 24 میں یہ کوئن جو ہے وہ 46% کا جو ہے وہ پمپ کر چکا ہے اگر اس کا مارکٹ کیپ دیکھیں تو 264 ملین اس کا مارکٹ کیپ ہے مارکٹ کیپ کا لحاظ سے یہ کوئن مارکٹ کیپ پر 271 نمبر پر آ رہا ہے اور اس کی سرکولیٹڈ سپرائی کی بات کریں تو 97% اس کی سپرائی جو ہے وہ مارکٹ میں آ چکی ہے یہ کمیونٹی پر کرتا ہے انلوکنگ اس کی نہیں ہوگی انلوکنگ سے یہ ڈمپ ہوئی نہیں سکتا سارا کوئن جو ہے وہ مارکٹ میں ہے اگر کمیونٹی اس کا ساتھ دیتی ہے تو اس کوئن میں بھی آپ اچھا خاصا پمپ دے سکتے ہیں اور یہ صرف اور صرف بیس چینل کے اوپر ہے اگر اس کی مارکٹ کو چل کر جو ہے وہ دیکھ لیں کہ یہ کن کن اکچینجز پر لسٹ ہے گائز مارکٹ میں آتے ہیں تو یہ یونی سویپ پر ہو گیا بنکس اکچینج پر ہو گیا لسٹ ہے ابھی اور اکچینجز پر نہیں ہے بٹ مارٹ پر یہ آپ کو مل جائے گا یہ کافی زیادہ اکچینجز پر ابھی آنے والا ہے تو اس کی ہائپ بھی جو ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے گائز نمبر تھری پر جو میں نے کوئن رکھا ہے وہ نورمی کوئن ہے اور گائز یہاں پر آپ کو دکھا دیں اس کی جو پرائز ہے وہ اس وقت پوائنٹ ون زیرو پر ہے اور یہاں پر اس کا مارکٹ کیپ دے سکتے ہیں اور گائز یہاں پر دیکھیں اس کی سپلائی جو سب سے اچھی بات ہے یہ ہنڈر پرسن سپلائی جو ہے وہ مارکٹ میں آ چکی ہے اور یہ کوئن ایتھیریم اور بیس چینل دونوں پر ہے اور مارکٹ والے اپشن میں چل کر یہ گائز آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ کوئن گائز جو ہے وہ کافی زیادہ سینٹرلائز ایک چینجر پر لسٹ ہے جس میں ایک ٹی ایکس بٹ مارٹ کوئن ایکس ایل بینک انہیں سبھی ایک چینجر پر یہ کوئن مل جائے گا اگر آپ نے بائی کرنا ہے تو یہ کوئن جو ہے آپ بائی کر سکتی ہو نمبر تھری پر میں نے اسے رکھا ہے تو گائز نمبر فور پر جو کوئن میں نے رکھا ہے وہ بریٹ کوئن ہے اور اس کی اگر آپ پرائز دیکھیں تو 0.075 پر ٹریڈ کر رہا ہے لازٹ 24 آورز میں اس نے جو ہے وہ 7% کا پمپ لگایا ہے اور گائز اس کا مارکٹ کیپ دیکھیں تو مارکٹ کیپ کافی اس کا اچھا ہے 648 ملین اس کا مارکٹ کیپ ہے اور یہ کوئن مارکٹ کیپ ہے 271 نمبر پر آ رہا ہے اور گائز اگر اس کی سپلائی دیکھیں تو 85% لگ بک سپلائی جو ہے وہ مارکٹ میں آ چکی ہے صرف اور صرف یہ کوئن جو ہے وہ بیس چین کے اوپر ہے اور گائز اگر اس کی مارکٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ کوئن گیٹ ڈوٹ آئی او بائی بیٹ پر آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ بیٹ مارٹ اکچینج پر بھی لسٹ ہے اگر آپ نے بائی کرنا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ بائی کر سکتے ہو اور گائز نمبر فائی پر لاس والا جو کوئن میں نے رکھا ہے وہ ڈیجن کوئن ہے اور اس کی گائز یہاں پر جو پرائیز ہے وہ 0.035 پر ٹریڈ کر رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اس نے ڈم کی ہے ساتھ پرسنٹ بٹ یہ آنے والا وقت میں اس کی پرائیز میں آپ اضافہ دیکھ سکتے ہیں اس کا مارکٹ کیپ 474 ملین ہے اچھا مارکٹ کیپ ہے دو سو اکیس نمبر پر یہ کوئن آ رہا ہے اور سپلائی کی بات کریں تو سپلائی کو لے کر تھوڑی سی پریشان نہیں ہو سکتی ہے جس 38% اس کی سپلائی جو ہے وہ انلوک ہے سپلائی مزید انلوک ہوتی ہے تو یہ کوئن جو ہے وہ گھر بھی سکتا ہے اپنے پورے انیلسز کرنے کے بعد آپ نے اس میں انویسمنٹ کرنی ہے اسی وجہ سے اس کوئن کو میں نے جو ہے وہ نمبر 5 پر رکھا ہے اور یہ کوئن بھی بیس چین کے اوپر ہے اگر اس کی مارکٹ دیکھ لیتے ہیں یہ کافی زیادہ اکسینجز پر آ چکا ہے گیٹ ڈوٹ آئی او بائی بیٹ اچ ٹی ایکس بیٹ گیٹ اگر آپ نے بائی کرنا ہے تو ان اکسینجز سے جو ہے وہ آپ بائی کر سکتے ہیں سو گھر یہ میں نے ٹو فائف کوئن جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دی ہے نمبر 1 پر جو جس میں خود بھی میں انویسمنٹ کروں گا دی ڈوگ این ایف ٹی ہے ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ کسی بھی اکسینج پر نہیں آیا اچھا خاصا ٹی وی اے لوکر اس وقت جو ہے وہ ٹرینڈ بھی کر رہا ہے تو گھر جس بھی کوئن میں آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے صرف 10 سے 20 ڈالر کی اپنی انویسمنٹ کرنی ہے وہ بھی اپنے پورا انیلسس کرنے کے بعد کیونکہ ڈوج کوئن ایک ہائیری رسکی مارکٹ ہوتی ہے کمپیر ٹو آل کوئن کے مقابلے میں اس میں اگر آپ کو پروفٹ ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر لوز ہوتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں سو گھر اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ بتائیے کہ آپ کس شیبہ 21 میم کوئن میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے بتا سکتے ہو مجھے مجھے مجھے